السلام علیکم ناظرین میں محمد سلیمان ملیک ای بی نائن نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے نظر دالتے ہیں آج کی خاص روپی ہوگا بھولیے میراج بھائی اب انسانیت جو آج کل گزر رہا ہے جو پبلک اپنے آپ کو خطر کر لے چکی ہے اور پانسی دے رہی ہے زہر کھا کے کوئی لوگ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں السلام علیکم نمستے میرا رام سید میرا جلی ہے میں الحمدللہ پندرہ سال سے ہیومن ڈیٹس پہ کام کر رہا ہوں اور اب تک جو میں کام کر رہا گھرون ورک میں بہت کام کر رہا آج جو میں جو آج حالہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو لوگ جو مار رہے ہمارا کام ہے انسانیت کو بچانا ہے انسان کو بچانا ہے جو آج محل دیکھ کے جو دن پہ دن ہمارے جیسا جبلی ہل شیریا ہے کامسیسی میں خرید پندرہ بیس دن کے اندر جیسا دو سے تین لوگ جیسا بھاسی ڈال کے اور جیسا جل کے جیسا مر رہے ہیں یہ بہت بڑا ہمار کو ایک شرم کی بات ہے کہ ہمارے سامنے ایک انسان انسان کی حمد کتی بڑی ہے جو آج جن پہ دن خود کو اپنے آپ کو جو لوگ مار رہے کیوں مار رہے وجہ کیا ہے ان کے کچھ پرابلم سے ان کے جیسا فیملی پرابلم سے اور جیسا گھر کے کچھ جو ایسا پرابلم سے ان کے آزو بازوک سے پرابلم سے اس وجہ سے چھوٹے بڑے پرابلم سے جیسا اپنے خود کا اپنے آپ کو مار لے رہے ہیں لوگ ان کے لئے ہمارا فرد ہے کہ ہم جو آزو بازوک جو دوستہ ہے پڑوسی ہے رشتہ دار ہے یہ سب کے پر فردے کے وہ جو اگر کوئی ادمی ہے مایوس ہو رہا کچھ پریشانی میں ٹنکشن میں ہے تو اپنا کام ہے کہ اس سے جا کر پوچھ رہا کیا بھئی آپ ایک ٹنکشن میں کیا ہے پرابلم اس کا بلکہ اس کو ہلپ کرنا کوئی دیکھ رہا ہے نے اس کو نانداز کر دینا انہیں پریشان پھر رہا کر رہا تو بھی اس کو کوئی ہلپ نہیں کر رہے رشتہ دارہ نہیں کر رہے اور پڑوسی نہیں کر رہی ہے بہت بڑی ہمارے لئے افسوس کی بات ہے کہ جو اسو ہمارے سامنے ایک انسان مر جا رہا اس میں کیا ہے بولے تو بہت بڑا لاس ہے آپ جو اسو اپنے دن میں ایک ادمی جو اور مر رہے سوالوں کے لئے بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مت مارو آپ کا کچھ پرابلم رہا تو اپنے خاص دوستوں سے آپ جو اسو شیئر کرو پرابلم کو آپ جان کیسا دے جاتے آپ کی خود کی جان ایک ہی بار آتی اب یہ دیکھو آپ کی ایک جان میں آپ کے پیچھے پوری فیملی ہے آپ چلے جاتے آپ کے مابا پریشان ہوتے بچے پریشان ہوتے اب خود کو اپنے آپ کو کچھ ٹینکشن کے چھوٹے موٹے ٹینکشن کو لے کر جیسے سو خود کو اپنے آپ کو جو مار لے رہے رو اب جو چلے گئے سو لوگ کو تو اپن کچھ نہیں بول سکتے اب جو لوگ کبھی اگر ایسا ڈیسیشن لے رہے کر رہے تو یہ غلط ڈیسیشن ہے اپنے آپ کو مار لینا غلط ڈیسیشن ہے دیکھا گیا تو ایک حرام کے ساپ میں ہے خود کو مار لے رہے سو کر لے رہے سو یہ غلط ہے آپ کو اگر کچھ پرابلم ہے اپنے فیملی لوگوں سے ڈسکس کریے دوستوں سے ڈسکس کریے اس کے بعد ہمارا تیلنگارہ اسٹریٹ ہومنڈیٹس جو ایسا خریب پندرہ سال سے جو ایسا ہومنڈیٹس پہ کام کر رہا ہے ہم اس کو جیسے زیادہ پبلک میں لاغے نہیں گیرونڈ ورک میں ہوں کئی لوگوں کو جو ایسا مشورے دیتے سلاہ دیتے ان کو اگر کچھ پرابلم رہا تو ہمارے سوشن کے طرف سے ان کو مدد کرتے کچھ رہا تم پولیس دیپارٹمنٹ کے خریب تک لے کے جا کے لوگوں کی کچھ پرابلی پرابلم سے یا کچھ کر دیتے پریشان ہے کوئی اس کو لوگ فیملی سے خرددار آگر اس کو پریشان کر رہے یا کچھ بھی ایسا جو پرابلم ہے جو ہومنڈیٹس میں آتا ہے جو ہماری حق میں آتا ہم بھرابر ان کو ہیلپ کرتے اور ہماری سیری رامنگر میں آفیس ہے اس کی جب لیس کانسیسی رامنگر میں آپ نہ کبھی بھی اگر کوئی پریشان ادنی ہے بہران ہے جو کچھ ایسا ڈیسیشن مد لیجیے اب میں آپ کو ایک ریکویش کر دوں لوگوں کو اور جو چلے گئے جو لوگ کو تو ہم ان کی کوشش نہیں بل سکتے جو ہے لوگوں کے لیے آپ کبھی بھی ہمارے تلنگانا ہومنڈیٹس سے آپ جو ایسا مدد لگتے ہیں تلنگانا ایسٹیٹ ہومنڈیٹس کن کن لوگوں کو مدد کریں گے آپ لوگ ایسے لوگ جو خود سے اپنے آپ کو جو مایوس ہوگئے لوگ اور خالی کچھ بھی یہ ہمارا کام جو ہے سو ایک کوئی ایسا نہیں ہے کہ فلانے پارٹی سے ہے فلانا یہ ہے بولکہ نہیں ہے ہم انسانیت پر کام کرتے ہیں انسان جو انسان جو پیدا ہوا ہندو رندو مسلمان رندو سیکھ رہندو یہ پورے ہمارے ایک انسان ہے ہمارا پسٹ مذہب آباد میں پہلے انسان انسان کو مدد کرنا ہمارے سامنے کو انسان پریشان ہے تگلیب میں ہے اس کی مدد کرنا چھوٹا بھی رن روز اٹھ کے ایک عدمی مدد کرنا صبح اٹھے آج بھائی آج فلانے کے مدد کریں فلانے کو جو رستہ بتائے تو ایک دوسرے کوئی شرفیس زندگی ہو گئی خود اپنے آپ کو انسان جی رہا ہے کسی کا دوست کا نہیں دیکھ رہا بھائیوں کا نہیں دیکھ رہا اور کسی کو ہلپ نہیں کر رہا یہ صبح یہ کیا ہے انسان مہائیز ہو کر جو ہے سو موت کے خریب جا رہا ہے کیونکہ موت انسان خود کو اپنے آپ کو مار رہا مر جا رہا تو یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے دو اور اس کے اوپر یہ اپنے جو بھی ہے پڑوسی ہے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا پڑوس سے بھی دیکھنا جو انسان اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد کرنا اور ہم تو تیلنگانہ اسٹیٹ ہومن رائٹ سے جیسے کبھی بھی رہن دو انسان جو بھی انسان ہے پریشان ہے ہمارے ذریعے سے جو بھی بھی ہو سکتا ہم مربر آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ کریں گے ان کو مشورہ دیں گے صلاح دیں گے ان سے کچھ بھی مدد رہا تو ہم خانون سے بھی ہندو کیسا بھی ہندو ہم اس کو سپورٹ کریں گے تیلنگانہ اسٹیٹ ہومن رائٹ سے میں کو یہ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ کے میرے کوئی افسوس کیسا ہو رہا دن پہ دن لوگ مر جا رہے خود کو اپنے آپ کو مار لے رہے کوئی مار رہا مر جا رہا زیادہ مرنے کے بھی سنے میں آ رہی ہے غلط ہے آپ ڈیسیشن آپ مد لیے آپ کی زندگی بہت بڑی زندگی خوشحالی زندگی ہے اب اس کو زندگی کو جھیو لڑو حالات آتے انسان کو روز اٹھتے کی پریشانی تو اپنے آپ کو مد مارو سنے آپ مار لے رہے خود کو کس کسی کر لے رہے یہ غلط ہے آپ مد کریے آپ کو کچھ بھی اگر ایسا کوئی ڈیسیشن کوئی لوگ اگر پریشان ہے کچھ اگر لینا چاہ رہے تو جو ایسا ہمارے سے مدد دے سکتے ہیں اور ایک ذمہ داری کی بات ہے کہ یہ ہم تو ہمارے پاس آئے بات ہم مدد برابر کریں گے جو بھی یہ محلوں میں جو لوگ ہیں جو بسی کے لوگ ہیں وہ لوگا بھی فردادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان لگر پریشان ہے اس کو ہلپ کرنا ہے تو ہومنڈیٹس کے طرف سے انسانی کے انسان کے ذریعے سے اس کی مدد کریے ہمارے جو اسو پوری کمیٹی ہماری سو جیسو کبھی بھی کس کو بھی کہی گا بھی پرابلم رہا ہم برابر اس کو ساتھ دیں گے نمست اسلام علیکم جائیں میرا نام سید مہرہ جیلی سید مہرہ جیلی میں اسٹیٹ کا وائس پریٹنڈ سری رامنگر میں آفیس ہے ہی لنگانہ اسٹیٹ ہومنڈ ریٹ پروڈکشن آرگینیزنگ کا وائس پریٹنڈ ہوں آپ لوگوں کبھی بھی ہمارے سے جو بھی مشاورہ رہا سلا رہا ہمارے سے آپ مدد لے سکتے ہیں اور ایک بات جیسو خود اپنے آپ کو جو مان لے رہے ہیں یہ لوگ کے لیے میں ایک یہ بہر رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنی زندگی کو مت مار لیے مت ختم کریں آپ جیسو ایسا آپ کی زندگی ایک ہی بار آتی ہے آپ اس کو ایسا ختم کر لے رہے چھوٹے موٹے پریشانیوں سے ہمارے سے جو مدد ہے ہم اسے لوگوں کے لیے جو معایس لوگ ہیں پریشانے ان کے لیے ہم مدد کے لیے ہم کبھی بھی تیار ہیں موسیقی